پرنا ایک گل بڑی ہی امپورٹنٹ نظر آ رہی ہے بڑی ہی امپورٹنٹ جو جو میرا ایکسپیرینس ایچ بادی جا رہے ہیں تنو کیوں تو میری ایدھے بارے انڈرسٹینڈنگ کلیر اے ہو جانتی ہے جیڑی میں تو ارڈینال شیئر کرتا پیا کہ پہلے دس پندرہ سال تے میں نو اے ہی لگتا سکا کہ نشہ چھڑنا ہی کافی ہے جو تو بندہ انسان نشہ چھڑ جانتا ہے ایڈکشن جو باہر آ جانتا ہے جو دی لائف بیٹر ہونے شروع ہو جانتی ہے پر پیر میرا پندرہ میاں سالہ باہر دیکھیا کہ جیڑا لوکا نے نشہ چھڑے ہو آیا ہے ڈرگ چھڑیاں، آلکول چھڑیاں انہ دی لائف بیٹر کوٹر کوئی نہیں ہوئی انہ دی لائف بیٹر ہوئی انہ دی لائف بیٹر ہوئی انہ دی کار بھی بیٹر نہیں ہوئی انہ دی کارسوکس مطلب نہیں آئے انہ دی کار آج بھی پرابلم چال رہی ہیں آج بھی انہ دی کار بچینیاں آج بھی انہ دی کار لڑائیاں چکڑے چال دے پہ ہے پھر میں نے ایک غل سمجھ آئی کہ میں نے پھر شروع شروع لگ دا سکھا کہ کریکٹر ڈیفیکٹ ٹھیک اس کر کے کرنے ہے کہ بندہ ریلیپس دوبارہ نہ ہوئی کہ بندہ دوبارہ ٹراغس دے پھر نہ جائے اور جی تسی آج دے دن چھے میرا ایکسپیرینس پوچھ ہو دے میں کہوں گا کہ کریکٹر ڈیفیکٹ سے اس کر کے دور کرنے ہے کہ تسی سکھی ہو جو کہ تسی ایک خوشال کہ ایک مزیدار انسان بن جو پھر میری ڈیفینیشن ہے اس لیے دے آج دے صاحب نے لے ہے کہ کریکٹر ڈیفیکٹ نشہ چھڑن تو بعد کریکٹر ڈیفیکٹ سے کام کرنا اس کر کے ضروری ہے کیونکہ تسی سکھی ہونا چاہوں دے ہو تسی مزیدار انسان بننا چاہوں دے ہو جو تسی ایک بدیا خوشال زندگی جینا چاہوں دے ہو اس کر کے کریکٹر ڈیفیکٹ چھڑنے ہو اس سارا تا سارا اپنے واسطے پروگرام ہے پھر تسی یہ بڑی امپورٹن چیز ہے کہ اپنی کریکٹر ڈیفیکٹ چھڑنے ہو ان کریکٹر ڈیفیکٹ سے یہ بھی ہے کہ ساڑھا میٹنگ چاندتے بیٹھنتے دل نہیں کرتا یہ بھی ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے اسی پروگرام نو اپنے چلاکی چوستی آپ نے کلیور لیس ناغ مولڈ کرتے رہنے ہیں ایز ایٹ سوٹس اس اسی یہ پروگرام کہنے دا ہے کہ ایز ایس سوٹی یو پرماعتمان پہلے ہی سٹیپ دے بچے ان کے اندرہ گئے کہ یہ نہ پہ میرے کلوں میری زندگی سمال لے جان دی ہے نہ ہی میرے کلوں میری نشے سمال لے جان دی ہے یہ دونوں دو پارٹ ہے یہ پہلا ہم ہی نہیں سمجھان دی بات سمجھان دی ہے کہ میرے کلوں نشے سمال لے بھی گئے تا بھی میرے کلوں میری زندگی نہیں سمال لے جان دی پھر دوسرے سٹیپ چکہن دا ہے کہ میرے باس تھی گال نہیں ہے پر دیر ایس سامتھنگ سامون وہ کن ڈو جیڑی جیڑی کے پاور میرے تو زیادہ ہوئے وہ میری زندگی تو میرے نشے انہوں ٹھیک کر سکتی ہے پھر بندہ کہن دا ہے کہ میں اپنی مرضی جیڑی ہے اوس بٹی پاور نو دیتی میں اوڈی مرضی دنال چلنا گا کیونکہ میری مرضی بمار ہے میری مرضی بمار ہے اس کر کے میری زندگی خراب ہوئی ہے آج تو بعد میں اپنی مرضی نہیں برتا گا میں اپنی مرضی اوڈے حوالے کرتی جو اوڈی مرضی چلے میری مرضی نہ چلے ٹھیک ہے پھر اوس تو بعد آجند ہے کہ میں اپنے کریکٹرڈ افیکٹ لپنے شروع کرا کیونکہ اوڈی مرضی ہے کہ میرے اندروں کریکٹرڈ افیکٹ چلے جانا پھر بندہ وہ کہنے دے کہ تسی مورل انمنٹری کرو مورل انمنٹری دا مطلب ہے اپنی مورلسٹک گراؤنڈ دے اوپر تو انہوں جڑا جائز لگتا ہے تو جڑا نجائز لگتا ہے اوڈے بچ فرق پتا لگتے کیونکہ جڑا بندہ ڈرگز لیندہ ہوندہ نا انہوں ساری نجائز چیزیں جائز لگتی ہیں انہوں ریڈ لائٹ نو کروس کرنا جائز لگتا ہے انہوں کسے دے پیسے لے کے ناموڑنے جائز لگتے ہیں انہوں دار لینا جائز لگتا ہے انہوں کسے دے پیسے مارنے جائز لگتے ہیں انہوں کسے نو سنپ کرنا کسے دی بیجتی کرنا کسے دے گصہ کرنا کمزور نو دبانا کسے نو سپرائٹ کرنا یہ سب جائز لگتی ہیں کسے جدو بندہ ڈرگز لیندہ ہوندہ نا انہوں راتی ایک وجہ کارانا جائز لگتا ہے انہوں لڑکھٹان دے اپنے کردے ہوئے چینٹر کرنا جائز لگتا ہے یہ کوئی بندہ انہوں روکتا ہے انہوں نے دل کرتا ہے کہ اس بندے انہوں ختم کر دیا یہ انہوں جائز لگتے ہیں بچے ہوتے آسے پاس سے انہوں بلا رہے ہیں پی پی پیار کرنا ہے پاپا جی تو اٹھا ٹائم چاہید ہے وائف ٹائم مانگ رہی ہے پر اس پیشنٹ اسے ساٹھا جیڑا پیشنٹ ہے انہوں نے سب کو جائز لگ رہے ہیں وہ یہ نہیں جان کے کر رہے ہیں انہوں نے جائز لگتے ہیں انہوں نے جو ایس چیز دے وچکار ڈیفرنس کس طرح پتہ لگے گا جے میں اپنی مرضی چھٹاں گا وہ دی مرضی دے نازجی نہ چلو کرنگا پھر میں اپنے کریکٹر ڈیفیکٹ لگا پھر میں نے پتہ لگے گا کہ جائز دے نجائز کی چیزہں ہوں پھر میں نے پتہ لگے گا کہ وہ چیزہں آپ نے واسے زندگی چھے اندر لے آنی ہیں جڑی آنکے میری زندگی چھے فائدہ کرنگا جڑی یہ چیزہں میرا نقصان کر دیاں بھی انہوں نے خالی علی بار کرنگا انہیں تسی کال سوچ لو بھی کسی دی گال سون سکنی توڑے اندر پیشنس آجے تسی کسی دوں پورا تیانل جیڑا کوئی انسان دوں نم بلدہ پی آئے تسی ہو دے والے ہنڈر پرسنٹ کنسنٹریشن فوکس دے نہ لو دی گال سونو تسی امیر گریب دے بھی کار دسننٹریشن نہ کرو ہر اک دی تکلیف نو سمجھو اس آریاں جگریکٹر ڈیفیکٹس ہے جڑے تو دے اندر اہم ہی آ جاندے ہیں آتنا پینگیوں یہ ہیں سٹھین ہیں پرانیاں آتنا پینگیوں ہی ہیں انہ آتنا نے ساں نو پیدا دیتا ہے سو اس کر کے اسی آتنا نو نفالی جا رہے ہیں پر اسی دکھی اسے کریکٹر ڈیفیکٹ کر کے ہیں انہ کریکٹر ڈیفیکٹ کر کے اسی دکھی ہیں جائج دکھی ہیں نا صرف انہیں چیزیں پہلکے دکھی ہیں انہیں چھڑے بغیر گزارا نہیں ہے گا پھر آپ ہاں آپ ہاں کوئی نیا کے بھئی ایک ریکٹرڈ افیکٹ بھی ساٹھے کونوں اپنی عمد نہیں ہے گی کہ دور کر سکیے صرف ہسی انہوں نے سرفس تے لے کے آئیے درئیے نا کیونکہ تو بغیر گزارا ہی نہیں ہے گا پھر جدو آپ ہاں انہوں نے لیا وانگے پھر پرماتمن ریکویسٹ کرنے بھی ہوں نے کر دے دوں اور میں کٹ کے رکھتا پیاں میں اپنے کار دے وچھو گاند کٹ کے گلیچ رکھتا پیاں اور گلی دے وچھو بابا ہی ساپ کرو میر کون ہی ساپ ہوندہ گلیچو دوسی ساپ کرو پھر بندہ جدو انہ چیزیں تو بھیلہ ہوندہ پھر انہوں نے یاد آندہ کہ یار بابا لوکان دے دل دکھایا بابا لوکانو میں تنگ کیتا ہے اس ساری اپنے سفر دے وچھ میں آپ دے تنگ ہوئے ہی ہوئے ہیں میں لوکانو انہوں نے بتیرہ ایکسپلائٹ کیتا ہے پھر انہوں نے کوئے معافی منگنی کہ بھئی میں انہوں نے معاف کرو میں اس ویلے ایکٹیو بماری دے وچھ سکا میرا دماغ ٹھیک نہیں سکا میرا دماغ کام نہیں سکی کرتا اس کر کے میں توڑینا بہت جانستی ہیں توڑی توڑینا دل دکھایا تڑا دل توڑیا توڑینا مطلب بہت طرح آنڈیاں سب چیز آنڈیاں ساڑ جگہتے تو انہوں میں بڑھتے آ ہار جگہتے میں تو انہوں بڑھتے آ یوز کیتا جس طرح میں ڈرگ یوز کر رہا اس طرح ہی میں اوڑا بندیاں نو بھی یوز کر رہا اسی جڑے بندیاں میں پیار کرتے سی پھر اس تو بات تسی کچھ نہ کچھ اے ہو جائے کرو کہ جدے نال تون تونہی کمپنسیشن پے کرو جو سی کمپنسیشن پے کر دیو کمپنسیشن پے کر کے بہت ضروری ہے کمپنسیشن توڑا دل نہیں کرتا پہاک کسے دیواستے کسے انسان نے توڑنا برا کیتا ہے دوسیٰ دیواستے آج باپا جی کہتے ہیں باپا جی انہوں مطلب انہوں زندگی چنگی کرو جدہ کارہ آسدہ واسدہ رہے توڑا اندھرو دل نہیں منتا پر یہ تا کرنا ہے کیونکہ توڑی برین ہوئے میسیج جائے کہ اگے تو تسی کسے نال ایسران دا کامنا کار سکتے ہیں پھر تسی کسے دا دیل نہیں دکھاؤ گے آن والے ٹائم دے بیچ تسی اپنے آپ نے سمجھا لگے پھر ہون نہیں کسے دا دکھانا جڑا ہو گیا ہو گے پھر اس تو بعد ایک دسماں سٹیپ پاندہ ہے جی دے بیچ بندہ کہنے دا یار میں چوتھے سٹیپ دے بیچ تے ایک کریکٹر ڈیفیکٹ لپے سی گئے تے انہوں نے سرفیس تے لیا کہنے دا سی ارے ہن کام میں روز کرنا ہے یہ کام میں ہن روز کرنا ہے کیونکہ روز نمیں کریکٹر ڈیفیکٹ پیدا ہوندے پہ ہیں روز جب میں دنیا داری دے بیچ بچڑتاں تے میرے کریکٹر ڈیفیکٹ آندے ہیں تے میں آن لگیاں انہ کریکٹر ڈیفیکٹس نو روز اپنی انونٹری دے بچ لکھ کے تے انہوں نے اوپر کام کرتے ہونا چاہیے ہیں پھر کتے نہ کتے بندہ کہنے دا ہے کہ یار پرماتمہ مطلب وہ پرماتمہ نو بھی ہونے بابا جی کہ میں نو نہیں پتا لگ دا میں نو دے امیجیٹلی کوئی چیزیں سمجھ آنے ہیں پر میں نو دراد نہیں اپنا فیچر دیس دا تُس ہی میرے او شانگ پتا دیو جنہ دے بچ میرا کل نو فائدہ ہونے ہیں تے او شانگ کٹا دیو جنہ دے بچ کل نو میرا نبسان ہونے ہیں گیار میں سٹیپ چے کہنے دیا ہے کہ تُس ہی بابا جی میری مدد کرو میرے او شانگ پتا لے پا دیو میرے او دے چو طاقت کٹ لاؤ جنہ دے کل نو میرے نقصان ہونے ہیں تے او شانگ پتا دیو جنہ دے کل نو میرے فائدہ ہونے ہیں جہاں میری زندگی بندنی ہے پھر جو دوں تُس ہی ایک کام کر لیں دیو نا ایتھو تاکان دیا دیا تو دیا کریونگز ختم ہو جانی ہیں کریونگ جنیاں کے بندے نو ہمیشہ تنگ کر دی رہے دی کدی نہ کدی کسی نہ کسی تریقے نال چنگ پلے بیٹھے انسان نو ایک کریونگ آجا دی ہے کریونگ صرف پھر درگز دنی آن دی کریونگ کریونگ کریب to do something which is اوپجیکشنی بھر کوئی بھی احجا کام کرنا تو انو کریونگ آسکتی کھانے دی کریونگ کسی نال کسی نو سپرائٹ کرن دی کریونگ کسی نو مارا بولن دی کریونگ کسی نو کنٹرول کرن دی کریونگ کچھ نہ کچھ ایس طرح کرن دی کریونگ آن دی رہن دی اوٹھتی رہن دی ہے انسان نو پتہ نی لگتا بٹو کریونگ دا ڈائریکٹ رزرٹ ہے گا ساٹے دکھا دے نال ساٹے دکھا دے نال ساٹے دریکٹ رزرٹ ہے گا اسی بہت تنگ و نیاد دے اسی آس پاس لوکانو تنگ کرتے ہیں جدو سانو کریونگ آن دی ہے انو کریونگ امپلس فارم چو بھی آسکتے ہیں ساٹے کو ساٹے سوچا نہیں رکی آن جاندی ہیں ساٹے سوچ ساٹے خیال نہیں کب بچاندے سانو ہم مجھے خیال آن دے ہے جی دنال اسی اپنے آپ دیج بیشتی محسوس کر دے ہیں جی سانو اپنے آپ نفرت پیدا ہو جاندی ہے اے ہم مجھے خیال سوچا آن دی ہیں جیدے بیچہ سی جیدے رشتے نو انجوائی کرنا چاہونے ہیں سیلیبریٹ کرنا چاہونے ہیں وہ فکے پی جاندے ہیں کیونکہ ساٹے خیال سوچا آن دی ہیں جہاں ساٹے کوئی نہ کوئی حرکتیں ہو جاندی ہیں جہاں سی اوہ جی کوئی کم نہیں کر سکتے جتے گل کرنی ہوں دی ہے سکار نہیں پوندے بکوز ساٹے اندر دیاں کریونگز انٹرپیر کر دیاں ساٹی لائف دے بیچ اور پیٹھے بٹھایاں ساٹی زندگی خراب ہو جاندی ہے پھر باہر میں سٹیپ دے بیچ وہ کہن دے ہے کہ جدوں تو انو اے گل کریونگ تو تسی اپنے اپنے موقت کر لو پھر کسے اوس انسان دی مدد کردے ہوئے ملو جیڑا کے انسان ایس بھی لے توڑے نال دے دکھان دا بچوں لنگ رہے ہیں تسی ہونا کسے دی مدد کرو جونسے ہو دی مدد کروگے تو توڑے اندر ایک سپیرچول اویکننگ آئے گی ایک کمپنسیشن آئے گی کہ جیڑا دکھ تسی چلے ہے تسی کسے دیو دکھ دوڑ کردے دے تو تسی دیکھو کہ اچھ ساریاں چیزیں کتے نہ کتے میٹر کارتی ہیں نشہ صرف یہ پہلے سٹیپ چاہے پہلے سٹیپ چاہے صرف ایک کماری ورڈ آیا ہے کہ میرے کو نہ میری نشے سمالے گے نہ میری زندگی پہلے سٹیپ بارہ سٹیپ پاندے وچوں صرف ایک سٹیپ دے وچے آیا ہے کہ میرے کو میری نشے نہیں سمالے جاتے گے باقی سارے دے سارے سٹیپ جڑے وہ زندگی دن آل کرتے ہیں اور اینڈ ریزلٹ جڑا ہے وہ صرف سکھی انسان مزیدار انسان تے خوشال زندگی جیندہ تصبر ہے کچھ ہور نہیں تو انہوں ملنا ہے ہور کچھ نہیں ملنا بس ایک سکون مل جائے گا سکون آ دے گا توڑی زندگی سکون آ دے گا بیڑا کہ ہر کوئی انسان کریب کر رہے ہے ہر کوئی انسان لھب رہے ہے کہ میری زندگی سے ایک کوئی سکون آجی ایک کوئی میں سکون محسوس کرنا چاہوں توسی دسو کی اس پروگرم سے جا اس سارے سٹرکچر دے بیچ کتھوں کوئی توانو لگتا ہے کہ آہ پویسٹن نہیں ٹھیک جی آہ نہیں ٹھیک فیلے دیچ نا سا خاص کا لے ہے کہ او کندی ہے گوڑ آف یور چوائس توسی اپنے طریقے نال پرماتما بنا لو جوڑا کہ توانو پسند ہے کوئی یہ نہیں ہے تو اور سے فورس کیتا گیا کہ پرماتما ہے ہوں جوڑنا چاہید ہے جی دن آج توسی کومنیکیشن ٹھیک کر سکو جی دن آج توانو چے جکنا آئے جی دن آج توسی کھل کے گل کر سکو اوہ جا پرماتما اپنا بنا لو گوڑ آف یور چوائس اپنے چوائس دا گوڑ بناو ہوں تو دسو کے دیچ کتھے کوئی پرابلے ماندی ہے نہ کوئی ترم دا ڈیفرنس ہے نہ کوئی کسی چیز دا ایک بماری ہے وہ دا ٹریٹمنٹ ہے وہ دا ٹریٹمنٹ دا ایک پارٹ ہے وہ دے بیچ ایک میڈیسن دا پارٹ ہے وہ ایک سٹرکچر دا پارٹ ہے وہ دے ایک پروگرام ہے اس پروگرام نو توسی جنہ مٹھی اچھا کرنا ہون جہ تو سانو ایک آل میں نو سمجھائی کہ سوکھ ہو سنین آنے ہیں زندگی چے جیس دن ساڑے کریکٹر ڈیفیکٹس دے اوپر کام ہوڑا ہے جہ تو اسی آپ نے ٹوینٹی پرسینٹ کریکٹر ڈیفیکٹس دے اوپر کام کر رہے ہوں مانگے نا سانو اسی پرسینٹ सوکھ مل رہے ہوڑے جب، دیکھو کسین ایک انٹرسٹنگ اور میڈیکلس پروگرام ہے کہ بی پرسینٹ کریکٹر ڈیفیکٹس دے کام کرنا شروع کیتا ہے جہ تو آلی زندگی اسی پرسینٹ سوکھی ہو گئی ہے ایک الب بہت انرجیٹک ہے یہ نہیں ہے کہ تُسی بی پرسینٹ کریکٹر ڈیفیکٹس دور کرتے تُسی بی پرسینٹ کریکٹر ڈیفیکٹس دے کام کرنا شروع کیتا ہے تم تک مگم کہا бывم اقتراد ، تم تک مغلق سوف تک رہنر اور تم تک اپنے میرے المنزل segue تم تک دولہا تھا ، تم تک ، تم تم ک gotten wirث ہے ، تم تک متناhm лان اس слож وقت اسیل soit طورا ، اسی پرسنٹ سکھی ہو گئے دیکھو اس تو انٹرسٹنگ کوئی چیز ہو سکتی ہے کہ صرف بی پرسنٹ کم کرنے والا اسی پرسنٹ ریزلٹ آ رہی پھر یہ بھی نہیں کہہ دے کہ بی پرسنٹ کریکٹر ڈیفیکٹ جو تو رموگ ہو جانگے تاں تو سکھی ہو گئے بی پرسنٹ کریکٹر ڈیفیکٹ دے اوپر تسی کم کر لیا جیسے دن تاڑے دل جا گیا کہ نہیں یار بس بس ہو گی اور میری بس ہو گی میری زندگی دے بچ بہت بس ہو گی میری زندگی ہونے بہت تڑپن ڈیئی ہے میں نہیں رہ سکتا سکون تو بغیر لیا ہو کڑے کڑے میں نے کریکٹر ڈیفیکٹو پر نظر آنتی ہے جیڑے کہ میں نے نظر آنتی ہے جیڑے کہ میں آج بھی آج دے دین چیز بھی بڑھتا ڈیاں جو میں جس بیل سنگ جی نے کیا دالن چاہ جانتا ہے تو کھا دین دی ایک اندر ساڑے پہی ہوئی ہے اسے کتنا کتے اپنے اندر کریکٹر ڈیفیکٹ آن دی چار چیزاں سا نو آ جانتے ساڑے اندر انکار آ جانتا ہے چھ مینے اپنے نشے چھڑ لیے ساڑے اندر ایک گرنڈے آسٹی آ جانتی ہے آس پاس ساڑے لوگ کی برباد ہونڈے یہ نا کریکٹر ڈیفیکٹس کر کے ساڑے اندر آ جانتا ہے میں نے کچھ نہیں ہوئے گا میں نے پرماتمہ دا لکی بندہ نہیں ہے اس نے کچھ نہیں ہے گا ہونڈ ٹرمینل یونیکنس کہنے دے آہی چیز تینجھ زندگی دے بیچ تیری زندگی ختم کر دے گی اور تُسی دیکھو کہ ایک پاس ایک تکڑی ہے جنہیں بیچ سکھ پہ ہے ایک پاس ایک تکڑی ہے کہ جنہیں بیچ ساڑے کریکٹر ڈیفیکٹ دور کرن دی ایک چیز پہی ہے تُسی وہ کری جو تاڑے سکھ باتیں جانگے پر کرنے اپنے ہیں کرنے اپنے ہیں کسے دینی اپنے کرن جانا ہاں کو مدد منگے تے جرور ہو دی مدد کرنی ہے پٹ اپنے تے کام نہیں کرے بھی چھڑ لے میرے کو اکثر دیکھو سیکیٹری میں کرتا نا سیونٹی ایٹی پرسینٹ پیشنٹ ہے سیکیٹری چھو پڑے دکھی آن دے انہا دے اندر بچینی ہے انہا دے اندر بچینی ہے انہا دے چین کدوں آئے گا جنہوں دے ایک ریکٹر ڈیفیکٹ دیفیکٹ ہی پر انہا انہا دے انہا دے اندر ایک پیو ہی ہے کہ میں نشا میں چھڑ دوں گا پر کریکٹر ڈیفیکٹ دے کام کرنواسے نا میں نکو کیونکہ انہوں اس زندگی دے بیچے کمفرٹ زون ملیا ہوں دے فکر لانا وری کرنی سوچی جانا کسے نو ٹھیک کرن بارے کسے نو سودارن بارے کسے دے لڑائی دے بچ جا کے انہوں سودارا کران دا مطب بے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تران دے ساڑھے کریکٹر ڈیفیکٹ ہوں دے یہ تو تاکہ سوشل ورک دا دان کرن دا گریپان دا پلا کرن دا مطلب بسی پکھرے بکھرے حالے کے یہ نہیں پتا کہ جس مندے تاکہ سی پلا کر رہے ہیں انہوں سی ہینڈی کیپ کر رہے ہیں تو سی انہوں کمان باستے تیار کر رہا ہو تو سی انہوں جے توڑے چھے انہی انفلینس ہے کہ تاڑی گال سون کے کسے دی لائف چینج اندھی ہے پھر تسی انفلینس کرو نا لائف نو چینج کرو تاکہ اپنی زندگی دے بے چھے کامیاب انسان پڑے جو میند نہیں کرے گا جے کام نہیں ہو دا پورا ہوئے گا جا کال موٹ کے ہو اگر رسپونسیویٹی جمعے واری تے خوشی دا ایک بہت بٹا آپس دے بے سماندہ ہے تسی جمعے واری لیندے ہو تسی جمعے واری کمپلیٹ کرتے ہو تسی جمعے واری لہی کوئی نا تسی جمعے واری نا لیندہ بہت بٹا ہی رکھتے دیفیکٹ ہے تسی سوچتے ہیں کوئی اور آئے گا کہ تو کوئی فرشتہ آئے گا کہ تو کوئی پیدا ہوئے گا ایک دن وہ ساٹھے سارے کم کرے گا نہیں ہوئے گا وہ کم تے پہمے ہو جانتا ہوں دے کام ہو سکتا ہو جانتا ہوں دے تسی جمعے واری اندر خوشی نہیں آئے گی چین نہیں آئے گا سکھ نہیں آئے گا سو ایک خاص پروگرام ہے تسی آئے پامیتھے نشہ چڑھنو چلو میں تو دینال مطلب ہے اس چیز چھے کام کرنا شروع کرتا پر اس تو بات جڑا نیکسٹ کام ہے نا کہ اپنے برین نو ٹھیک کرنا اپنے دماغ نو ٹھیک کرنا تاکہ ساٹھی زندگی دے ویچ نشہ چڑھن تو بات سکھ آجان تے ساٹھے کران دے ویچ بھی کیونکہ جدو اسی ٹھیک ہو آنگے ساٹھے کریکٹر ڈیفیکٹ ساٹھے ٹھیک ہو آنگے تو میں تو نے داز دینہ ساٹھے کردیاں تے بھی ہولی ہولی کر کے کریکٹر ڈیفیکٹ ٹھیک ہو آنے شروع ہو جا وہ بھی کئی ساٹھے کر کے کٹھے ہوئے ہوندے سب تو جڑی امپورٹنٹ ورڈ ہے نا وہ یہ کہتے ہیں مورال ورڈ پڑا امپورٹنٹ ہے ایک سیلف تے ایک فیرلیس فیرلیس بہت ہی امپورٹنٹ ہے جیسے دار کے کوئی کام کردے پہ ہونا تو یہ تاڑا کام ٹھیک نہیں ہونا دار کے کانندی لورڈ نہین ہے اور ایٹا بھی کریکٹر ڈیفیکٹ سوڑ رڈن دی لورڈ نی ہے ساری دنیا چون دے ساری دنیا بے چون دے چو دیکھے ہیں کئی اہنو فود اڈکشن ہون دی ہے کئی اہنو ریلیشنچے پڈکشن ہون دی ہے کئی اہنو رشتے داری دی اڈکشن ہون دی ہے کئی اہنو پردانگی دی اڈکشن ہون دی ہے ہر جگہتے پردان بننا ہر جگہتے کچھ مطلب ایس طرح دا دکھنا سیل سینٹرڈنیس دی اڈکشن ہون دی ہے میں جتھے جاماں میری گالی ہوئے پر انہا ساری اڈکشن دا ایک کوئی گالا ہے کہ شروعات بہت نائس ہوئے گی انہا ساری اڈکشن آدھے بیچ ایک کوئی چیز ہوئے گی ایک تیل چیز ہوئے گی قدید بندہ کار ریا ہے گا کدی چھاٹ ریا ہے گا تو پانٹینے مسئلی نہیں کارے ہوئے گا کدی وہ گریس چھاک ریا ہے گا کدی بیستی کر ریا ہے گاcksی بیستی چھاٹ ریا ہے گا کدی وہ سیکریệt لایت زیرا جی ریا ہے گا کدی سیکریٹ لایت چھاٹ ریا ہے تو ہوں کام کر ریا ہے گا چو جا تھک جیگا پر چھتنا چرو کار دیں سٹاڈا پر یہ ہے کہ ہار باری جو دو کارے گا نا وہ دا جڑاojہ خوصیا DISASTERS PAINFUL تے انواری بل پین ہوئی گی انہوں کرنا نو آتھ لائے گا انہوں کہے گا کہ میں آج تو بات پہ رہا ہوں جگہ ہم دوبارہ نہیں کرے گا پر کیونکہ وہ صرف اپنے 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 لئے کمیٹمنٹ کر دا ہے اور ساڑا پیشنٹ اس کمیٹمنٹ پورا نہیں کر سکتا کیونکہ برین ڈیس آرڈر بن گیا نا جنہوں یہ دماغی بماری بن جاندی ہے پھر ساڑی ہیں کمیٹمنٹ ساڑے تے نہیں چال دیا انہوں نے مائنڈ دی پرابلم نہیں رہ گیا انہیں ہارڈویر دی پرابلم بن گیا انہیں ساوٹ پیر دی پرابلم نہیں رہ گیا ہارڈویر ہے ہوجیا بن گیا ہے کہ ہون ہارڈویر نو تسی اپنے آپ پہنو چینج نہیں کر سکتے یہ بھی یہ کریکٹرڈ افیکٹ ہے کہ میں آپ پہ کیتی ہی میں آپ پہ چھڑنا ہوگا میں آپ پہ آیا ہے لاج باس نے منو آپ پہ چھٹی چاہی دی ہے میرے چھویل پاور پڑی ہے کیے گی بل پاور ساڑھی بل پاور ہندی تھی ہسی ایتھے ہندے کدھی برین ڈیس آرڈر کدھی کوئی کرن دا میری آکھتا آپ پہ کرلوں گا ہندہ ہی کدھی کوئی کرن دا ہی میں ہارٹ دیا نالیاں آپ پہ کھول لوں گا جا میں کوئی کسی کوئی بھی ٹریٹمنٹ آپ پہ کرلوں بیماریاں بیماریاں ہندی ہیں ٹی وی ہو جائے کسی انہوں تھی انہوں تھوڑی ہے کہ میں آپ پہ ٹی وی ٹھیک کرلوں گا پر برین بھی لے دکھوں سی گھنے میں آپ پہ اپنا دماغ ٹھیک کرلوں گا پہلی گال تو میرا خراب ہی نہیں ہے پہلی گال تو میرا خراب ہی نہیں ہے دوچھی گال ہے کہ میں تو دیکھے پچھے آگیاں میرے کو آم پیشنٹ کہتے ہیں کہ میرا دماغ خراب نہیں کر دیاں دا خراب ہے میں کہ پر منتوسی آئے اور میں توانٹا ٹھیک کرنا پر یہ ہے کہ ساڑھے پیشنٹ نو مطلب ہنڈر پرسنٹ پتا ہندہ ہے پی خراب ہے نا دائی ہے میرے پیشنٹ نے ارمیٹیچ کی ویکنڈ دیا ہے کہ دی اصل چاہے نا ڈاؤٹ صاحب جیڑے بمارا ہوتے ہیں کار بیٹھے ہیں کافی ارتک ٹھیک نہیں ہوتے کہ غلط ہندے ہیں ٹھیک ہندے ہیں تو کہیں ہیں میں تو میرے پیشنٹس نو ہندہ ہے کہ بھی کسی ٹارگٹ اسی ہو گیاں سڑھنا جاستی ہو گیا ہے اسل چاہے ساڑھے کار دے بمارے گیا ہے اسی لئے نمتہ جو آپ میٹنگ کرتے ہیں سنڈے کو اس میں تینوں پک ہوتے ہیں مطلب شیر بکری اور گاس تینوں ہوتے ہیں تو شیر ہوتے ہیں ہمارے پیشنٹ بکری ہوتے ہیں ہمارے فیملیز اور گاس ہوتے ہیں ہم مطلب ہے کبھی شیر بکری کو پڑتا ہے کبھی بکری گاس کو پڑتی ہے کدھی مطلب یہ ایسا ٹرینگل ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس کو کہسے کس سے پروٹیکٹ کرنا ہے تو یہ تینوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھنا کوئی مطلب اور درست پر شیر بکری gradually ہوتے ہیں کس کو پڑتے ہیں لیکن کس سے پیشنٹ ہے کل طرح میں صحیح کарт ہے کل طرح میں آلی یا چاہاں تو adult شیر بکری تے کاس والی ہے کہ انہوں شیر بکری تے کانوں دریا دے دوسرے پار پچانا ہے یہ ساڑا کام ہے اور جی تو انہوں ایک 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 ویشن سمجھ آگی نا پہ انہا تنہ نوں کس طرح پچایا جا سکتا ہے اس دن تاڑا پیشنٹ ٹھیک ہو جے گا تو پیشنٹ اس دن ٹھیک ہو جے گا جی دن تسی اپنے گریکٹنٹ ایفیکٹ سے کام کرو گے ساڑا پیشنٹ ٹھیک ہو جے گا بہت بڑڈا کام نہیں ہے گا جی دن ہمیں پیشنٹ ساہم ہونا باستی بدکنا چاہنا ہے کہ شوٹے ہندے ہیں جینز کر کے پرائیمری ڈیس آرڈر آئے ہیں جی دے بچ ساڑی ہیں جینز ڈیفیکٹیو ہندی ہیں جی دے کر کے ساڑا مود ٹھیک نہیں رہنے اپنے مود نو ٹھیک کر لگے ہیں کتے نا کتے ایکسی ریٹ کیا سی کوئی نشاکار بیٹھتے ہیں وہ انہال ساڑا مود جڑا بڑا بڑیا ہو جانتا ہے ساڑنو لگتا ہے کہ زندگی چھ ایک بڑی زبرتہ ساسی کوئی سٹ سگی ہو رسکوری سگی ہو کمپلیٹ کار لی ہے پر پتہ نہیں ہندہ ہے کہ وہ ہی جڑا نشاہ سی ایک دن پیتا ہے وہ کالنو ساڑنو پچے گا نہیں ساڑنو پچنا باندھ ہو جانتا ہے ساڑنو قوانٹیٹی جیڑی لوڑ پہندی ہے جن ہی قوانٹیٹی ساڑی بات دی جانتی ہے سریر انہیں جواب دے جانتا ہے ایک دن سریر کہتا ہے کہ بس اپنی باس ہو گئی ہے اور جو نشاہ کرنا دے اپنی گرنٹی دے کار اپنا تو بچ کوئی پارٹ نہیں ہے گا لیور جواب دے جانتا ہے تماغ جواب دے جانتا ہے دورے پہن لگ پہندے یاد دست جانی شروع ہو جانتی ہے وہ کرتے کرتے جدو پیشنٹ سٹرگل کرتا ہے تو وہ آپ بڑا تنگ ہوندہ ہے کیونکہ جس انہ تنگ ہو وہ نشاہ کرتا ہے پر انہوں فائدہ کوئی نہیں ہوندہ وہ دا ریوارڈ سرکٹ کھراب ہو جاندہ دماغ دے میں جو دو انہوں فائدہ نہیں ہوندہ پھر وہ کر دے انہوں تنگ کرتا ہے کر دے اس تو تنگ آ جاندی ہے انہوں لگتا ہے کہ انشاہ کرتا ہے اس کر کے ساتھ انہوں تنگ کرتا ہے تو کر دے تنگ ہو کے پھر انہوں تنگ کرتے ہے پھر الٹیمیٹ کی دونوں ہی طرح تنگ ہوئی ہوندی ہیں پھر ایک دن کوئی مطلب ری آف ہو جب باپا یہ دی کوئی بلیسنگ آن دی ہے تو علاج دا کھال آن دا ہے تو آپ کسی ٹھیک جگہ پہنچ جانے ہیں جتے ٹھیک طریقے دا علاج ہو رہا ہوندہ ہے وہ تھے بیٹھ کے جدو اسی اپنے اندر ایک موٹیو رکھتے ہیں کہ صرف نشہ نہیں چھڑانا کالیاں نہیں پانیاں جلدی جلدی نہیں کرنا اپنا پورا تسلی والا علاج کرا کے جانا ہے کیونکہ انسان دا علاج ہے ایک دی کوئی کار گٹی ہے کیا جڑی کہ ایک آج ٹیر بدلا لیا کال نو دوسرا بدلا لیا پرسوں کھلاچ پلیٹاں بدلا لیا ایک کوئی چیز سارا کر کے جانا چاہی دا تو ہر ملے پیشنٹ تی فیملی جڑی ہے ایک چیز در روے نشہ چھڑان والے پاس سے انہوں چھڑ کے علاج باستے تیار رکھنا ایک ایم ہونا چاہی دا فیملی دا ایم جڑا نا جویں ان پیشنٹ دا ایم ہونا چاہی دا مزیدار زندگی جنی کیونکہ ڈرانا تے ڈرنا یہ بھی ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے عام طور پر ساڑھے پیشنٹ جڑی کریکٹر ڈیفیکٹ ہی نہ چھڑ دے تیر نشہ چھڑ دیں دے اوپٹے ڈرانے ہو جان دے ڈرانے پتہ کس رہا ہوں دے ایک تو وہ ویسے ہی تمکان دے رہن دے آج پھر میں کر لوں گا پھر میں جا رہا ہوں پھر میں کلپ جا رہا ہوں اچھا اگر آپ کے یہ بات ہے پھر میں تھوڑے جا ہوں پھار پھر وہ فیملی بھی جاری ڈر کے ہو جان دی ہے یہ جڑا ڈران ہے نا یہ بھی ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے شیر آیا شیر آیا شیر آیا ٹھیک ہے پھر ایک دن شیر آ جاندہ ہے یہ ایک کریکٹر ڈیفیکٹ ہے دوسرا ساڑھا پیشنٹ جڑا ڈراندہ کس رہا ہے کہ وہ گسے بڑی جلدی ہوندہ ہے تو سی انہوں کونہ پی وہ کہا ہے کہ میں نے ایک پرانٹھا ہورتے ہو کہ میں نے کہا نہیں ہوں دو کھالے تو وہ گوشی ہو جانے اس سے گوشی ہو جانے تو کنہ پو گوشی ہو جاندہ ہاتھا پیشنٹ ہار گال دے بے چھو گوشی تو کنہوں پتہ ہی نہیں لگتا تو ترنگے ہی رہن دے تو میہے کچھ ایسی لہا نہیں ہے پر یہ گوشی کیوں گے سار سار گوشی ہو جاندہ بڑی جلدی اصال جڑے پیشنٹ ہوندہ سار سار جو گوشی ہوندہ ہے وہ پھر کر دے جڑے نا وہ بہت ڈرڈر کے گل کر دے سر اے گل کر لی اے تھوڑی جی گل تھا انہوں نے کہنی سی کہلی یہ تھوڑی دی وہ کہلے وہاں کیڑی گل ہے جہاں تے یہ میرے فائدہ دی جہاں تے میرے ایک دو ایشیو چھڑ کے اے اس پر علاوہ کوئی گل کر نہیں تھے کر لو جہاں میں نے گل پساندنا آئی تے میں توڑا پر دیکھوں کہ یہ آل کرتا بندہ کر رہے گا گل کام دی گل کرنی ہے صرف دیکھے مجھے آل کردی ہے وہ ساڑے پیشنٹوں نے ایک کام ہے ملے بے پاپ جلدی گسی ہوجیدنے دو دروازے پاندکار لینے دو دنے کار پاپ کچھ کر ساوڑا ہا ساڑا ہا شئید پں پان توڑ ساکتا ہے پاس دارینال چار دن گسی ہوجیر در تساہی تساہی کافی کھنگے جاندے ہو ٹھیک ہے ساہی توسی آپوڑ نہیں کر ساکتے یہاں پیشنٹ دیکھتے 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 یہاں مطلب ہے جہاں انہوں کچھ کہن تو جہاں انہوں روکن تو جہاں انہوں کوئی بھی قلبات کرن تو ساں انہوں ڈار لگ رہے ہیں نا یہاں مطلب ساٹھا پیشنٹ ہالے رکبری دے بے چھے پچھے ہے انہوں کو اور جا دا رکبری دی لوڑا ہے اور انہوں نے دیکھو کہ اٹھا مٹا سائن ہے گا ساٹھے کران دے بے چھکا ہے تو دیکھ لو ہے گئی ہے دکھو کہ عفوق، عفوق، چھے پیشنٹ 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 پی آ رہے ہیں تم اِڈبا بے چھے پیشنٹرش پیشنٹ پیشنٹ... الشیدی اٹھے کرو پین تمری کہال روات شاتب جیمر ملند ... گیا اٹھے کرو پسنٹ پیشنٹ کرو کے بہت اوندق document ہے یہاں وہ کٹ سچے پہد ہوگے ہیں میں کچھ نہ لیا ہے تو آپ کو بہت سارے دیکھو گے تو آپ کو بہت سارے کریکٹر ایفیکٹ دیکھنے ہوں وہ اینے چھوٹے چھوٹے ہوں گے انہیں چھوٹے چھوٹے ہوں گے انسا ہی پیشنٹوں کو بیدروم تو بادروم جڑا کے پانچ گھتما دے بے چھوٹے ہوں گے وہ جانتے تین کھنٹے لگ جانتے ہیں یہاں مطلب بسرہ چھڑن دا کریکٹر ایفیکٹ سویرین آن دا کریکٹر ایفیکٹ اندر جا کے ٹھنڈا کدھی پانی اوپر دیکھنا کدھی تھلے دیکھنا کدھی سابنوال دیکھنا کدھی دیکھنا بھی ہے گزارا جے انجی ہو جائے وہاں تو اکی گل بات بانجے دے تو سارے کریکٹر ایفیکٹ دیگے ہاتھ پہر ناہ لاندھا کریکٹر ایفیکٹ مطلب جے کوئی نشے دی گال ہوئے تو پھر اٹھ کے پہ جانا پھر سے چار بجے بھی اٹھ کے تیار ہو جانا تو جے نشہ چھٹے ہویا ہے تو پھر شام دے چار بجے تک بھی ہاں آلے منجے چیہاں تو کریکٹر ایفیکٹ دیگے ہے نا؟ اپسیلونٹلی دیکھ پور ایک ہی ہے مطلب کوئی گندیاں چیزاں نہیں ہوں دیا تو سوچو اے سوچو کہ کریکٹر ایفیکٹ گندیاں چیزاں ہوں دیں گندیاں چیزاں نہیں ہیں کیا کریکٹر ایفیکٹ صرف وہ عادت ہے جیڑے کے سانوں پہ گئیں ہیں بیکاوز آف ار ایکٹیو ایڈکشن سوٹا گزاران اسی انداز ایڈکشن اسی چل دی تاں سانوں کچھ عادتاں پہ گئی ہیں تے پانچ پانچ سال داس دس سال اسی نشہ کیتا ہے وہ عادتاں پکی ہو گئی ہے وہ عادتاں ہونٹ برین سے چلے گئی ہے وہ برین کہندہ تو نشہ چھٹے ہیں میں ہی کروں میں نے یہ کام سکھیا ہے بھی میں نے یہ کام آنڈا ہے عادت پہ گئی ہے میں نے یہ عادت پہ گئی ہے میں نے یہ موریلسٹک ہے میں نے چنگیاں لگ دیا گلاں تو کہیں کہ نہیں چنگا لگتا لوکی دیکھ رہے ہیں لوکی کے سوچن کے تیرے پارے ہیں وہ اینا چیزاں تو دور ہے پرین اینا چیزاں تو دور ہے سو یہ ہے کسی دا کوئی قویسچن کسی دیکھوئی ہے سر اپا جد رویت ہونے ہیں پوکر شوطا ہوں گا سوچا ہوں گا جد کی علاج تو اور جنا پر تائم دے وہ مطلب کی وجہ نگلے گا بہترین بلکل 100% بہترین سر اپا جو سوچن کتا سینا اس کیا سیشانی جساں کی ریمینیشن ریمینیشن دا بچے کل ہے آتومیٹک نگٹیو تھوٹس یہ بھی ایک عادت ہے ساتھی کہ جدو ہم اسی کسی جگہ تے بیٹھتے ہیں ساتھ انتر کچھ سوچا ہیا ہے جڑیاں کے چلنیاں شروع ہو جاندی ہیں اینڈو سوچا ہاں عام طورتے بے فضول ہوں گیا ہے شروع شروع دے وہ چونے دا مزا آندہ ہے پر ارٹی میٹیو انیاں کمپلسی بان جاندی ہیں کہ سانو سوچا دی عادت پہ جاندی ہے پھر اتھو تک بھی چلے جاندی ہے کہ اسی جدو چونیاں کے سوچا نہ آننا جہاں سانو بے فضول لگ دیا ہے جہاں سانو یہ ٹائم بیسٹر ہے جہاں ساڑی زندگی خراب کر رہی ہیں جہاں سانو کسی نہ کسی طرح دہ تانگ کر رہی ہیں اسی تانگ آئے ہیں ہاں اسی اندر لڑ رہے ہیں اسی ہوت تو پریشان ہے پھر بھی سوچا نہیں رکھتی ہیں پہئی ہیں یہ ساری ریمینیشن ہے اوٹومیٹک نیگٹیو تھاوٹس ہے جیڑے ساڑی دماغ چکم بھی جاندی ہے سانو پتا ہے نا درزال کچھ نہیں نکلنا سانو پتا ہے سوچ سوچ کہ کچھ نہیں ہونا ساڑی زندگی خراب پاہ میں ٹھیک نہیں ہونا سانو پتا ہے سوچاں دیں نا شہٹے اندر کلنو ڈپریشن، اوبسیشن، او đang اینس اکیل آنگسی کہ اندرکات، انگزائیٹی پرابلنس، بہت سارے پینک ڈس آڈر، بہت کچھ لگ جانا ہے پر اسی سوچاں تو رہ نہیں سکتے آپ نے آپ کو نہیں کنٹرول نہیں کر سکتے اصل سوچاں کنٹرول ہوتوں دیا ہی نہیں ہے وہ دا ایک کوئی طریقہ ہے کہ ہے کہ پہلی گلت ہے ایڈینٹیفائی کرنا کہ اے میرے آٹومیٹک نیگٹیو تھوٹس ہے اے میری ریومینیشن ہے اے میری دماغ دی آدت بن گئی ہے یہ عادت میں اے عادت میری نہیں ہے اے میرے بیمار دماغ دی آدت ہے انہوں میں اپنی ساری عمر دی پریکٹس دے نال اپنے دماغ دے وچہ انٹر کرا لیا ہے کیونکہ میں انہوں انٹرٹین کر دا رہے ہیں تیسرے سٹیپ سے پھر کہ میں انہوں انٹرٹین نہیں کرنا میں اوہ دی جگہ تے کوئی آلٹرنیٹیو کام کرنا ہے جیڑا کام کے میں کارن جا رہا سکا جا میں اپنے واسطے کوئی کام سوچ لہا کوئی بھی کام نیوٹرل کام پھر جدو تسی ہی نیوٹرل کام کرو گے تھوڑی دیکھو گے کہ انہاں سوچا دی جیڑی پاور ہے نو کٹ جے گی سوچا دی جان گیا تو وہ تنگ بھی نہیں کرن گیا کیوں کہ وہ کٹ جان گیا پھر تسی اپنے دماغ نو شاباش دینی ہے اپنے مائنڈ نو شاباش دینی ہے کہ انہیں دماغ دیا نو سوچ جان دے اوپر مطلب مینج کر لے تو اپنے آپ نو شاباش دین دے رہنا ہے تسی ایس طرح دی ایکسرسائز ہے چار پوائنٹ فارمولا کری جو ترٹی ریومیشن جڑی ہے وہ کٹی جائے گا سو ہر کو انسان ریومیشن تو آپ خوند ہے پہ ریزلٹ بڑے مڈے ہوندے کیونکہ بندہ ہیں یہ رسیت بڑے مڈے ہو جاندہ جاندہ جہاں پاس دیا سوچ جاں فیوچر دیا آ رہی ہوندی ہیں جے پاس دیا آ رہی ہوندیاں بندہ دپریس گلٹی شیم پول ہوندہ ہے جے فیوچر دیا آ رہی ہوندیاں بندہ انزائیٹی پینک اور سٹریسفول ہوندہ ہے لوگ کارن دنигр flats Parlament ان کو آپ کیعAAAA نیجا پہلنے ہیامی ق entwickeln گھنٹ پر اسی علیہ واسٹن 했는데 کیا؟ چلانت longtime، مرحلل مشو!!!!! میں نے جلسی سے پرستند روح کرتے ہیں تو اسی اپنے پریزنٹ ورڈ دے ویچ مطلب ایپسنٹ ہے گئے تو پھر کتے نہ کتے نہ انسان ریومینیشن دے ویچ بہت ہی اپنی زدگی پر بات کر لندہ میں توانا ایک کوئی گل دس ہی ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جیڑی چیز شروع کرن لگ گیا توانا مزا آئے پر جدہ اینڈ چگہ نہ ہوئی یہ دا مطلب توی سوچ لینا کہ کتے نہ کتے ساٹھی اڈکشن ہے پاہ میں سوچان دی ہے پاہ میں مور دی ہے پاہ میں بہیوئر دی ہے پاہ میں ایڈکشن ہے پاہ میں سبسٹنس ہے پاہ میں ریلیشنچپ ہے پاہ میں کسی سبسٹنس نو لے کے فون نو لے کے یا کسی بھی حیبٹ نو لے کے ریومینیشن یہ نا بیٹے شورٹ ٹرم گین ہے اچھا چلو میں انہوں سوچی جانا سوچی جانا حال ہو جائے بہت سارے لوگ خانواد تو ان دی ہے وہ سوئر تو لے کے سوچنا شروع کر دیں دے پلان کرنی شروع کر دیں دے اچھا میں اتھے جا کے پھر آئے کر آنگا پھر اتھے جا کے آئے کر آنگا حالے کے پرماتمہ نے نا سانو سپونٹینیس منایا ہویا اسی جدوں کے جاننے ہیں نا بداؤٹ سوچیاں بھی محول مانتا ہے اتھے کئی پرابلنز آرائز ہوندی ہیں سپونٹینیس تاڑا مائنڈ برین جڑھانا اس چیز دا سلویشن لبنا شروع کر دیں دے پر کیونکہ تسی پہلنا فکر لاکھ کے اس چیز دو پلان کرنا چاہتے ہو وہ انہا پلاننگ چھے فاس جاندہ ہے کہ بندے دی جڑی سپونٹینیٹی اکھراب ہو جاندی ہے سو ہی کانٹ پرفارم بیٹر خدا نا ہالیو لگر کے ہیر اینڈ ناو دے مجھو بشوائی چھوٹا رہے ہیں سپونٹینیس بیٹے جتے تسی ہے گئے ہو نا اپنے آپ پر مہتما توڑے اندروں چیزہ آن دی سپاٹ آن دی سپاٹ انسان تے کل طاقت ہے گیا ہے کہ ہی کان مینج موسٹ آف تا تنگز آن دی سپاٹ کوئی انہا نہیں انہوں فکر بری کرن دی روڑ